قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّ مِن سُؤَالِ وَاخْتِعَامِ ایک بار میں دہلی سے سوار ہوا جانا تھا مجھ کو جدہ میں اس وقت وہیں پڑھتا تھا بالکل نوجوان تھا میری عمر اس وقت مشکل سے رہی ہوگی بیس ساتھ بیس یا نہیں بیس سال نہیں تیش سو بیس سال کو مد آئی تو مجھے ایک ہی ہفتے کے لیے مدینے سے ہندوستان آنا پڑا تھا تو وارسی میں مجھے جو سیٹ ملے اس وقت فلائٹس دائریکٹ والی کم تھی بہت پرانی بات ہے یہ آج سے تقریباً اکتس سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت مجھے جس فلائٹ میں سیٹ ملی وہ تھی دہلی سے کراچی امریکن ائرلائنس تھی پین امریکن ائرلائنس تھی اور کراچی سے مجھ کو پھر ریاض اترنا تھا اور ریاض سے پھر مجھ کو آگے جانا تھا میں جس وقت سوار ہوا دلی میں فلائٹ پر وہ رات کے تین بجے کی فلائٹ تھی بارہ بجے ائرپورٹ پہنچنا پڑتا تھا بہت سخت بخواہ تھا مجھ کو خوب بیمار تھا بدن در سے دوٹ رہا تھا تو میں اس موڈ کے ساتھ جہاز پر سوار ہوا کہ دوکراچی تک کا وقت ہے دو دھائی گھنٹے کا اس میں میں کشی طرح ٹیبلٹ کھا کے اور میں سیٹ پر ریلیکس ہو کر چھوڑا آرام کروں گا تاکہ مجھے میری تکان کم ہو میں بخار کم ہو لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا جب میں جہاز پر جا کر بیٹھا تو میری بغل کی سیٹ پر پہلے سے ایک سردار جی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بہت پیشے فرینک فٹ سے جہاز آ رہا تھا آٹھ دس گھنٹے کی فلائٹ تھی اور وہ بالکل ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا تو وہ جم کے سوچ کے ہوں گے اور اب اس انتظار میں تھے کہ میرے پاس کوئی مسافر آ کر بیٹھے گا دلی سے تو اس سے میں خوب باتیں کروں گا میں گیا تھا سونے کے ارادے سے اور وہ تیار بیٹھے تھے باتیں کرنے کے لئے اب جو وہاں جا کر میں بیٹھا تو پہلے تو انہوں نے مجھے دیکھا اس وقت نیا نیا ایران میں انقلاب آیا تھا تو انہوں نے فوراً ایرانی ریولویشن کی بات شہر دی ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں ہمارے استاذوں اور بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جب بھی تم سے کوئی بات کرے تو فضول ٹاپک پر بات مت کرو جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے اس بات چیت کو کسی طرح ڈائیوٹ کرو کسی ایسے موضوع کی طرف جس سے کوئی فائدے کی امید ہو ونہ بلا وجہ بولنا بلا وجہ بات کرنا تو میں نے اس بات چیت کے تذکرے کو پولیٹکس کے بجائے اسلام کی تذکرے کی طرف موڑنا چاہا اور کچھ گفتو کرنے شروع کی وہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں تھے ان کو تو سیاسی باتیں کرنی تھی ہندوستان کا یہ کلچر ہے کہ جب کوئی مسافر ٹرین میں یا ریل میں ہوتا ہے تو پولیٹکل حرات پر ایسے تفسرے کرتا ہے کہ جیسے نیکس سیلیکشن میں یہی پرائم منسٹر بنے گا اور جب اس کا اسٹیشن آ جاتا ہے تو ہندوستان کے حرات صدر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے خدا آپ ختم وہ درد وہ وری وہ پریشانی وہ سب ختم ہے یہ تو ٹائم پاس کرنے کے لئے ہوتا ہے ہم لوگوں کو ایسی لغ باتوں سے کوئی جیس کی نہیں تو بامقصد گفتو کرنے کے لئے جب میں نے ان سے کچھ باتیں چھری تو وہ بول ہونے لگے لیکن اللہ کا ایک نظام دیکھ سامنے کے سیٹ پر جو ائر ہسٹس بیٹھی تھی ایک امریکن لڑکی اس کو درچسپی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں جاننے تو اس نے پیچھے مل کر یہ کہا کہ کیا میں یہ سمجھ رہی ہوں سن رہی ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کہ میں بھی آپ کی بات چیت میں شریک ہو سکتی ہوں میں نے کہا ضرور تو جب میں جو بات کہہ رہا تھا وہ تھوڑی سی پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ میں پچھلے بہت دن سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں لیکن مجھے پاک ایسا کوئی آدمی نہیں ہے میں تو ائرلائنز میں سرویس کرتی ہوں آج یہاں کل وہاں تو میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرے ذہن میں کچھ سوالات اس نے میں نے کہا ضرور آپ پوچھیں اگر میں بتا سکوں گا تو بتاؤں تو اس نے مجھ سے سوال کیا پردے کے بارے اور امریکن لڑکی ہے آپ سوچئے ذرا اور وہ پوچھن ہے وہ مسلمان نہیں ہے انگریز ہے امریکن ہے اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اسلام کے بارے میں ایک چیز مجھے بری کھٹکتی ہے کہ یہ پردے کا کیا سسٹم ہے یہ کیا ہے جو الگ کر رکھا ہے آپ لوگوں نے آدھی آبادی کو قید کر رکھا ہے کنفائن کر رکھا ہے ایک گھر کے اندر خید کر دکھا ہے تو ہم لوگوں کو اللہ فاق بہت بلا کرم ہے مذرگوں نے گر کی بات یہ سکھا رکھی ہے کہ جب تم سے کوئی بندہ یا بندی کوئی بات پوچھے تو اپنے علم پر اعتماد مت کرنا سوراً اللہ کی طرح متوجہ ہونا دل دل میں اللہ کی طرح متوجہ ہونا اور اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ جو جواب اس بندے کے لئے مناسب ہو میرے دل میں ڈال دی اللہ میری رہبری کر دی اللہ ہدایت دینے والے تو آپ ہیں اللہ علم دینے والے آپ ہیں میرے پاس میں تو کچھ نہیں آتا ہمیشہ تجربہ ہوا کہ جب رجوع اللہ کی طرف نصیب ہوا تو اللہ نے عجیب غریب طریقے سے رہبری فرمائی وہ جواب دل میں آ گیا جو اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پڑھا بھی نہیں تھا اور جب کبھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے جواب دینا چاہا تو ہم کنویس نہ کر پائے اللہ نے اس وقت توفیق دی اور ایک ایسا جواب ذہن میں آیا جو کبھی میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا میں نے اس سے کہا کہ آپ کے سوال کے جواب میں امریکہ آپ کے ملک امریکہ ہی میں چلا ہوا ایک کیس اور اس کیس کے سلسلے میں آپ کے ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے میں پہلے آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں شاید آپ کو اسی سے آپ اپنے سوال کا جواب مل جائے میں نے کہا میں نے بہت پہلے ریڈرز دائجس میں ایک قصہ پڑھا تھا کہ آپ کے ملک امریکہ کا جو اسٹیٹ ہے ٹیکسس اس کا جو کیپٹل ہے ہیوسٹن وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا بڑا انٹرسٹنگ اور وہ یہ پیش آیا تھا کہ کوئی نوجوان لکا اپنی بریف کیس میں ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر کی قیمت کے جواہرات اور سونے کے زبرات ڈائیمنڈز اینڈ جویل وہ اپنے بریف کیس میں لے کر نکلا کتنے میلیو کے کتنے قیمت کے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر اور وہ لے جا کر اس نے ایک چوراہے پر اپنی گالی روکی رات کا وقت تھا سنناٹا تھا اور بیس چوراہے پر اس نے بریف کیس کھول کے دیا اور اسی چوراہے کے کنارے ایک بیلڈنگ میں وہ رہتا تھا ایک اپارٹمنٹ تھی تھا بہت ملٹی سٹوری اس نے گاڑی پارک کی اپنے پارکنگ میں اور اوپر پہنچ کر اپنے فلیٹ میں جا کر جھانکنے لگا بالکونی سے کہ دیکھیں اب میرے بریف کیس کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی ہوا جو ہونا تھا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور گاڑی آئی اب اس کی نظر پڑھی کہ بریف کیس رکھا ہے کھلا ہوا اور قریب آیا دیکھا کہ رہے ہی تو بھرا ہوا ہے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر تو مزا آ گیا اس نے ادھا ادھا دیکھا کوئی نہیں ہے تو چپ چاپ گاڑی سے اترا بریف کیس لیا اپنی گاڑی میں رکھا اور بھاڑا اس نے اوپر سے گاڑی کے نمبر نوٹ کر لیا اور نوٹ کر کے فوراں پولیس کو انفارم کر دیا پولیس نے اگلے ہی راؤنڈ اباؤٹ پر چورائے پر پکڑ لیا وہ ہمارے ہی کی پولیس تو چھیلی بیلگام میں چوری ہو تو ہبلی میں چھاپا پڑے اگلے ہی چورائے پر پکڑ اب چلا کیس میں نے اس نڑکی کو بتایا کہ آپ کے ہاں کا یہ کیس جب ہائی کورٹ تک پہنچا تو ہائی کورٹ کا ججمنٹ پڑا انٹریسٹنگ ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کہ چورائے پڑ سے کھلے بریف کیس کو اٹھایا اصل مجرم وہ ہیں جس نے چورائے پر اس بریف کیس کو کھلا ہوا رکھا یہ اصل مجرم ہے کیونکہ جو چیز پروٹیکٹنڈ ہونی چاہیے اس کو آپ نے اوپن کر دیا تو آپ نے تو خود کرائم کو انوائٹ کیا یہ جلٹی لہذا اس کو تو صدا دی جائے چھے مہینے کے جیل کی جس نے کہ چورائے پر رکھا اور جس نے اس کو اٹھا کے بھاگا تھونا سا اس کو بھی ایک مہینے کی کانسلنگ کی جائے جیل میں رکھ کر اور پیسہ یہ سب اسی کو دے دیا جائے جس نے اٹھایا البتہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس کا پچھلا اونر تھا اس کو اگر یہ ٹوئنٹی تھاوزن ڈالر دے دے تو بہت کے ارگنیزیشن کو تھوڑا سا ڈونیٹ کر دے تو بہت اچھا ہے لیکن ہے یہ اس کا جس نے اٹھایا اور مجرم یہ نہیں ہے جس نے اٹھایا بلکہ مجرم وہ ہے جس نے اس کو رکھا اس کے واقعے کے سنانے کے بعد میں نے اللہ کی بندی سے کہا کہ آپ سمجھیں بیٹی آپ سمجھیں آپ سوال کا جواب ملا اسلام کے نظری ایک عورت اور ایک لڑکی ایک انتہائی قیمتی ڈائیمنڈ ہے ایک جبل ہے اور ڈائیمنڈ کو حفاظت کے ساتھ دکھنا یہ عقل مندی ہے اگر کوئی ڈائیمنڈ اور جبل کو اوپن کر دے تو آپ کے کوٹ کی جنگ کے مطابق اوپن کرنے والا مجرم ہوگا اس کو چھرانے والا مجرم نہیں ہوگا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر کوئی لڑکہ سیٹی بجانے لگے اس کے دل میں گندے جذبات پیدا ہو جانے لگے وہ اس کو ٹیرز کرنے لگے چھرنے لگے حرز کرنے لگے تو مجرم وہ نہیں ہوگا جو یہ سب کرے گا مجرم وہ لڑکی ہوگی جو اپنے خوبصورت جسم کو کھول کر خود انوائیڈ کرے اسلام عورت کو قید نہیں رکھنا چاہتا اسلام عورت کو گری پڑی چیز نہیں سمجھتا کہ وہ گلی میں پڑے ہوئے سنترے کے چھلکے کی طرح اس طرح اپنے آپ کو ضلیل کرے اسلام عورت کو ایک قیمتی قابل حفاظت دائمن سمجھتا ہے اس کی بیوٹی اس کی نذاکت کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے اب آپ بتاؤ یہ عورت پر اسلام کا ظلم ہے یا یہ عورت کے اسٹیٹس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانا ہے یقین مانو نوجوانوں یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ لڑکی رونے لگے اس کے عجیب حال ہو گیا ہے میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ اسلام اتنا گہرا فلسفہ رکھتا ہے پھر کہنے لگی اب تو کراچی آرہ ہے میری سرویس کا وقت قریب بھی سوالات میں کیا کروں آپ کہتے یہ تو عجیب غریب بات آپ بھی بات میں بلکل کنمیس ہو گئی کہ پردہ سسٹم is the best for women بلکل مانتی ہوں لیکن اور سوالات بھی ہیں میرے ذہن تو میں نے کہا کہ میں اس ہوسٹل میں رہتا ہوں اس ہوسٹل کے آفس کا ایک جواب دینے کے کوشش کروں گا اگر نہیں دے پاؤں گا تو مدینے میں بڑے علماء موجود ہیں میں ان میں سے کسی سے پوچھ کر آپ کو فون کر جواب دے دوں گا اتنا میں کر سکتا اللہ کو جب کسی ہدایت دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب سباب بنتے یہاں تک شاید پانچ مہینے چھ مہینے کے بعد اس کا فون جب آیا تو اس نے کہا اس وقت میں نے فون آپ کو کوئی سوال کرنے کے لئے نہیں کیا ہے میں اس وقت مسلم کمیونٹی سنٹر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ابھی آدھا کھنٹہ پہلے میں کلمہ پڑھا ہے اسلام قبول